موسیقی سریمیٹیاس جلیل یقیناً حکومت آپ چلانے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو سرکار کے کچھ ایسے گنوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ کو بھی پتا نہیں ہوگا سرکار بہت اچھے طریقے سے جادو کا کھیل بھی کھیلتی ہے اور کیسا جادو کا کھیل کھیلتی ہے آکڑوں سمیت بتاؤں گا ایک ہاتھ سے دینا اور دوسرے ہاتھ سے کھیچ کے کیسا لینا یہ پورے آکڑے سمیت بتاؤں گا اس وجہ سے بہت زیادہ ویروت کرنی کی ضرورت نہیں ہے ادھیکش مہدے آٹھ پیبریوری یعنی کی کل کے دن ریزر بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ 25 بیسز پوائنٹ سے بڑھا دیا ہے پچھلے چار میں دو ہزار باویس کو 4.40 ہمارا ریپو ریٹ تھا آٹھ مہینے کے اندر چھ مرتبہ ریپو ریٹ بڑھایا گیا ہے اور اب یہ ریپو ریٹ ہو گیا ہے 6.50 اب ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کھڑے رہے گا اور کہے گا کہ آر بی آئے ہے اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا بجٹ سے کیا لینا دینا تو سنیے غور سے آر بی آئے جب ریپو ریٹ بڑھاتا ہے تو کسی نے بیس سال کے لیے ہوم لون لیا ہے یعنی کہ 240 مہینے کے لیے لون لیا ہے اور ریپو ریٹ سوا 2% سے بڑھ گیا ہے تو 120 سے 160 مہینے کا ایڈیشنل ایم آئے اس کو بھرنا پڑتا ہے کسی نے 25 سال کے لیے یعنی کہ 300 مہینے کے لیے لون لیا ہے اور اگر سوا 2% سے ریپو ریٹ بڑھ گیا ہے تو اسے 199 مہینے ایڈیشنل ایم آئے دینا پڑتا ہے آپ کہیں گے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا یہی تو جادو کا کھیل کھیل رہے کہ آپ نے انکم ٹیکس کے اندر ریبیٹ دیئے بہت سارے لوگوں کو خوش کیا اور سیلیریڈ کلاس کو کہا کہ ہم تم کو انکم ٹیکس میں ریبیٹ دے رہے لیکن اب زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی تمہارا ای ای ایم آئی چلتا رہے گا تمہارا لون چلتا رہے گا کر کے یہ ایک سندیش سرکار میں دیا ہے ادیش مہدے ایڈوکیشن کے لون کے اندر سرکار نے جو آکڑا دیا ہے سکول اور ہائیر ایڈوکیشن کے لیے ون لاکھ ٹویل تھاوزن ایٹھ ہنڈیڈ نائنٹی نائن کروڑ بہت اچھا بڑیا سا فگر ہے جس میں سے سکسی ون پرسن سکول ایڈوکیشن کے اوپر خرج کیا جائے گا اور انہی پیسوں کے اندر سے چودہ ہزار پانچ سو پی ایم شری نام کے سکولز بنائے جائیں گے ادیش مہدے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بچے آج گاؤں کے اندر پڑ رہے ہیں جو زلہ پریشت کے سکولوں کے اندر پڑ رہے ہیں میرے اہم صرف اکیلے اورنگ آباز زلے کے اندر ابھی سروے کروایا سرکار کے ذریعے سولہ سو رانے صاحب آپ مہراشتہ سے آتے ہیں اکیلے اورنگ آباز زلے کے اندر سولہ سو ایسے سکولز ہیں جن کے سر کے اوپر بچوں کے کلاس رومز کے اندر پکی چھت نہیں ہے تین کے شیٹ کے نیچے یہ سولہ سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا خصور صرف اتنا ہے کہ وہ کسانوں کے بچے ہیں وہ غریبوں کے بچے ہیں وہ مزدوروں کے بچے ہیں آپ بنائیے نئے سکولز لیکن آپ کے پاس ایک سال بچا ہوا ہے یہ اہت کریے گا پردھان منتری جی کو کہیے گا کہ پی ایم شری نہیں ان پورے سکول کو ہم پی ایم مہاشری نام دیں گے اگر ایک سال کے اندر یہ سولہ سو اور انگاباز زلے کے سکولز کو اگر آپ بدلتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے اگر ایک سال کے بعد یہ کر پاتے ہیں تو امتیاز جلیل یہاں پر کھڑے رہ کر کہے گا واہ مہدی جی واہ دوسری یہ بات ہے ادیکش مہدے مائنورٹیز مائنورٹیز کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں رانے صاحب ہم تو پھول تھے تم نے ہمیں کاٹا بنا دیا اور اب اسی کاٹے سے کہتے ہو کہ چوبنا چھوڑ دے نہیں چھوڑیں گے ہم ہم لڑیں گے کیونکہ اس ملک کے اوپر جتنا آپ کا اختیار ہے اتنا امتیاز جلیل کا بھی اختیار ہے اگر آپ ہمارے ساتھ نائنصافی کریں گے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم لڑیں گے کیا وجہ ہے کہ آج فائننس منسٹر ہم کو اس بات کا جواب دے کہ کیسا 38% کونسی ایسی منسٹری ہے جس کے اندر 38% کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے ایک ہزار نو ست تیرہ کروڑ روپیہ آپ ہمارے غائب کر دیتے ہیں اور آپ یہ امید کرتے ہیں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم خاموشی سے اس کو برداشت کر لے کر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیتی آئیوک کی پالیسی ڈاکیمنٹ ہے اس کے باوجود بھی آپ 38% ہمارا بجٹ کم کر دیتے ہیں دوہزار باویس تیویس کے اندر آپ کا ٹوٹل بجٹ جو تھا اس کے اندر مائنورٹیز کے حصے میں کتنا آیا تو 0.12% اس بار جو بجٹ آپ نے دیئے ہے وہ کتنا ہوا ہے بی اگر دیکھا جائے تو 0.07% ادھیکش مہدے تو یہ ٹوٹل ایلوکیشن ادھیکش مہدے یہ کتنی گمبیر بات ہے کہ دیش آگے بڑھے گا لیکن مائنورٹیز کے لیے جو بجٹ دیا گیا ہے دوہزار بارہ اور تیرہ کے اندر جو بجٹ تھا وہ بجٹ اس بار دیا گیا یعنی کہ دیش آگے بڑھے گا اور مائنورٹیز پیچھے رہ گئے یہ کب تک چلے گا میری دوسری بات یہ ہے ادھیکش مہدے عام آدمی کو پلیس فائنڈ اپناو ادھیکش مہدے سیف ایک منٹ جی ڈی پی فسکل ڈیفیسٹ مونٹائزیشن آر ای بی ای اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس دیش کے اندر وہ سممان کے ساتھ کیسا جی سکتا ہے اس کی فکر بس اسے یہی رہتی ہے ہم بطمنتری سے اس بجٹ کے اندر یہ امید کر رہے تھے کہ وہ ای پی ایس نائنٹی فائی کے بزرگ پنشنرز کے بارے میں بولے گی وہ کسانوں کی وہ کسانوں کی آئے کیسی بڑی جائے گی بڑائی جائے گی اس کے بارے میں ذکر کریں گی پورے دیش کے اندر کانٹریکٹ ادھیکش مہدے ایک سکتے ادھیکش مہدے پورے دیش کے اندر کانٹریکٹ ورکرز جو ہے ان کے ساتھ کسی نائنصافی ہو رہی پارلیمنٹ کے اندر بھی کانٹریکٹ ورکرز لگائے جا رہے ہیں ان کا ای پی ای ایف نہیں بھرا جاتا ای پی ای 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 پی ایف نہیں بھرا جاتا ای 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 سی کا پیسہ نہیں بھرا جاتا ہے میں ادھیکش مہدے یہ امید کر رہا تھا کہ جانے سے پہلے اس دیش کو تمباک ہو اور شراب مکت کر کے جائیں گے ہم سرائے ہوتے آپ کو اسی بات کے لیے ادھیکش مہدے اور ہاں میں جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا میں نام لوں گا میں ادھانی کا نام اس لیے لوں گا کہ الائی سی میں میرا بھی پیسہ ہے ایس بی آئی کا میں بھی کس کمر ہوں پردان منتری ہر ایک کے بارے میں بات کریں گے ایک سو چالیس کروڑ جنتہ میرے پیچھے کیسا ہے یہ بتائیں گے لیکن ادھانی کا نام نہیں لیں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس ایک شخص کے چکر میں ایک سو چالیس کروڑ جنتہ تمہاری ہاتھ سے نکل جائے اور آپ لوگ بس سڑک کے اوپر تعلیم ریٹی پدک سٹریم ریٹی پدک